بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اگر آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں آپ کو آپ کی نوکری نہیں لگ رہی یا آپ کا کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ جو ہے رزق کی تنگی سے پریشان ہیں پیسے پورے نہیں ہو رہے کمی ہے رزق میں تنگی ہے ہاتھ تنگ ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی کمائی کو حلال بنائیں حلال میں برکت ہے حرام میں بے برکت ہی ہے تو روزی کو حلال رکھیں حرام سے بچائیں اور ایک وظیفہ اور میں آپ کو بتا دوں جو بہت ہی اہم ہے قرآن کی ایک آیت ہے اگر آپ اس کو ہر فرض نماز کے بعد کسرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی لیکن ایک بات یہ بھی ہے سب سے اہم چیز نماز ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو رزق میں زندگی میں آپ کی برکت ہوگی ہر کام میں برکت ہوگی اور اگر آپ بے نمازی ہیں تو استغفار پڑھیں اور نماز پڑھنا شروع کریں اور ہر نماز کے بعد اللہ لطویفم بعبادہی یارزق من یشا وہوالقوی العزیز اس آیت کو آپ کسرت سے پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد اس کو ستر بار پڑھ لیں ستر بار پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی رزق کو فراخ کر دیں گے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لئے ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی برکت ہی برکت عطا فرمائیں گے